بسم اللہ الرحمن الرحیم اپاکستان سندھ کے صدر عالم خان جمالی یونیٹڈ ہونیر کاؤنسل اپاکستان جنرل سکیٹی سکھے دیگرم خالد سنشیل نے کہا ہے کہ سندھ میں جن کی زیادتیاں روز پر اور کر رہی ہیں اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے جس سے معصوم بچوں اور مظلوم عورتوں کی عثمتیں اور زندگی محفوظ رہ سکے لوگوں میں اویر نیس پیدا کرنے کے لیے سندھ کے لوگوں کو آگے آنا ہوگا دن با دن سندھ میں وقتی علم ہونے کے باوجود جائلوں جیسے کام پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں تعلیم ہونے کے باوجود جہالت کا عروج نظر آ رہا ہے اس جہالت کو توٹ کرنے کے لیے میڈیا اہم کردار ادا کر سکتی ہے سندھ ایک مہینے کے اندر دس کے قریب جنسی زیادتیوں سے کیس میڈیا پر نمودار ہوئے ہیں کچھ ایسے کیس جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کچھ ہی دنوں کے دنوں میں ایک ٹنڈو میر علی نزد تھری میروہ میں ریٹائر استاد سارن شر طالب علم ساحل ٹوشن پڑھانے کے دوران زیادتی کی اور ویڈیو بھی بنائی بوزدار وڈا کے گوٹ میرہ سن شر میں بارہ سالہ معصوم بچے کے ساتھ اجتماع زیادتی کی گئی پیر گوٹ میں دس سال آیا آمن سولنگی کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد قتل کر کے لاش کوکیلوں کے باگ میں پھینک دیا راؤنٹی میں آٹھ سالہ بچے کو اجتماع زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے ڈیرکی میں برف لینے کے لیے بچا گیا اس سے زبردستی اتاک میں لے کر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ناشار و فیروز میں علی شاہ سے جنس زیادتی کی گئی کچھ کیس ایسے ہیں جو میڈیا پہ نہیں آ رہے ہیں حکومت سندھ اور عالی ایوان انسانی حقوق کی تنزیموں کو آگے آنا ہوگا تاکہ اس بےہدہ کاموں پر کنٹرول ہو سکے اور جو اس کاموں میں ملوس ہیں اسے سنگین قسم کی سزائیں دی جا سکیں مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں